نمشہر دوستو اور پیارے میترو ایسٹرو سپنے کا مطلب برد یوٹیوب چینل پر آپ سب ہی خصواتے ہیں دوستو سپنے ہمیں کئی پرکار کے آتے ہیں اور سپنے ہمیں اس لیے آتے ہیں سوپن شاستر کے انسار کی ایشور ہمیں یہ سنکیت دیتے ہیں کہ بھویشے میں آپ کے ساتھ کیا اچھا یا کیا برا ہونے والا ہے تو آپ پہلے سے ہی سچیت ہو جائیں اور ضروری اپائے یا قدم اٹھا کر اپنے اوپر آنے والے امنگل سمیں کو آپ ٹال سکیں اور بھویشے میں اپنا منگل آپ کر سکیں تو آج ہم بات کریں گے کیا ہوتا ہے جب کوئی گائیں چاہے وہے سفید ہو کالی ہو آپ کے اوپر آکرمن یا حملہ کرتی ہے تو گائیں کا سپنے میں آپ کو ٹانگ مارنا سینگ مارنا آدھی سپنوں کا کیا عارض ہوتا ہے دوستو اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یدی آپ سپنے میں گائیں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے بہت ہی شب پرنام یا فلدائی ہوتا ہے ایسے میں آپ کے اوپر آنے والے سنکٹ ٹل جاتے ہیں آپ کا بھلا ہوتا ہے آپ کے جیون میں خوشیاں آتی ہیں ویپار زندے میں بھڑوتری کے یوگ بنتے ہیں لیکن اس کے ویپریت یہ دی سپنے میں گائیں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آپ پر حملہ کر رہی ہے آپ کو سینگ سے یا ٹانگ سے مار رہی ہے تو ایسے سپنا دیکھنے کے کئی عرث ہوتے ہیں سب سے پہلا عرث تو کہ آپ کسی کارے سے بھاگ رہے ہیں اپنے آپ کو کسی شیطر میں کمزور سمجھ رہے ہیں جو آپ کو بالکل نہیں کرنا گائیں کے دوارہ ہشور آپ کو یہ سنکیت دے رہا ہے کہ آپ کو اس سمیں بھاگنے کی عوشتہ ہے اپنے کارے پت پر کرم پت پر آپ کو تیجی سے نرنے لینے کی عوشتہ ہے یدی آپ کو سفلتہ پانی ہے دوسرا اس کا عرث ہوتا ہے کہ سپنے میں یدی آپ کو گائیں مارتی ہے آپ پر حملہ کر رہی ہے بار بار آپ کو ایسا سپنہ آتا ہے تو اس کا عرث ہوتا ہے کہ آپ کو جیون میں کسی پرکار کی کوئی گلتی نہیں کرنی ہے بڑے نرنے نہیں لینے ہیں روپے یا پیسے دھن سے سمبندت آپ کو نرنے لیتے سمیں اپنی ویویک شکتی کا پون استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ جو آپ ویپار دھندا یا کوئی بھی کارے سے جڑے ہیں اس سے سمبندت نرنے آپ کے صحیح رہیں گے یا غلط رہیں گے بھاوشے میں کل ملا کر آپ کو آگے کی سوچ رکھنی ہے آگے سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانے ہیں اور ویپار دھندے میں آپ کو دوسروں کے ستھان پر اپنے خود کے دیماغ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے اور روپے پیسے کا ویارتھ میں آپ کو ویہ نہیں کرنا مطلب خرچ نہیں کرنا بینا مطلب کی وستووں پر اور انیتہ آپ کو آگے چل کر پریشانی آسکتی ہے اس کے علاوہ گھر والوں سے آپ کو بنا کر رکھنی ہے اور بار والوں پر کم وشواش دکھانا ہے انیتہ آپ کو دھوکھا بھی مل سکتا ہے کل ملا کر گائیں کے حملے آکرمن یا گائیں کے پیچھے پڑھنے کا آپ کو سپنا آتا ہے تو آپ کو اپنے سوچ سمجھ سے ہی جیون میں آگے بڑھنے کی آوشکتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اپائے کیا کریں تو آپ روجانہ صبح اٹھ کر پوجہ ارچنا تو آوشے کریں ساتھ ہی گھو ماتا کو چارہ آپ ضرور ڈالیں یا چارہ کھلائیں تو ایسا کرنے سے بہت آپ کو فائدہ ملے گا آپ کو پنے ملے گا اور آپ کو جو بھی آپ کے جیون میں باتیں دیکھنی ہیں یا آنے والی ہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی پرکار سے یہ سپنا آپ کو وپریت فل نہیں دے گا دوستو کل ملا کر آپ کو جیون میں سمجھدار اور سچائی سے آگے پڑھنا ہے ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سپنے ایشور دوارہ بھلے ہی آپ کو سچیت کرنے کے لئے آئیں لیکن یا دی آپ صحیح کرم کر رہے ہیں من کے سچے ہیں اور سچائی کے پت پر چلتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی بالبانکہ نہیں کر سکتا آپ کا کبھی نقصان نہیں ہوگا آپ کا منگل ہی منگل ہوگا بس من میں دیعا اور کرم بھاو رکھیں اور سب ایشور پر چھوڑتے ہیں ایشور سب کا بھلا کرے گا آپ کا بھی کرے گا تو دوستو یہ تھی تھوڑی سی لیکن ضروری جانکاری جو کہ ہمارے انسار آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کیونکہ لوگ ترہ ترہ کی بھانتیاں بنا کر دوسروں کو ڈرہ رہے ہیں تو یہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ڈریں کسی بھی بات کو لے کر اس کا اپائے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد